بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریم کورٹ میں آج تیرہ فیبریری کا دن بہت اہم دن ہے بہت سے اہم مقدمات کی سماعت ہے ان میں سے چار جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں ٹوٹل کوئی دس کیسز ہیں بہت اہم ہیں لیکن ان بہت اہم کیسز میں سے بھی چار ہیں جن کا امپیکٹ بہت بڑے پیمانے پہ آئے گا آ سکتا ہے ان میں ظاہر ہے سب سے اہم کیس تو جو ہے وہ مارڈلٹون کا کیس ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے لیے نوٹسز جاری کے گئے سانہ امالٹون کے ملزمان کو کہ لاہور اے کورٹ نے جو سانہ امالٹون کے تحقیقات کے لیے بننے والی جی ایٹی کو کام سے روکا تھا اس کے خلاف علی زفر ایڈوکیٹ صاحب بسمہ امجد کی جانب سے درخواست لے کر آئے تھے اور یہ کیس لاہور میں خاجہ تارک رحیم صاحب اور عزت صدیق ایڈوکیٹ لڑ رہے تھے وہاں پہ لاہور اے کورٹ نے جی ایٹی کو کام سے روک دیا انٹارم آرڈر گیا اور اس کے بعد وہ کیس تین چار بار ایڈ جن ہوا لیکن اس کا حکم نہ تو فائنل فیصلہ دیا اور یہی کہا تھا جیسٹس جازو لحسن صاحب نے کہ لاہور اے کورٹ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ایک اور جی ایٹی نہیں بان سکتی اس حوالے سے آج اگر سپریم کورڈ یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ مارڈلٹون کی جی ایٹی کو کام جاری رکھنا چاہیے وہ کام جاری رکھے تو پھر ہم اس کی امپلیکیشنز اور اس کے کنسیکوینسز پہ بات کریں گے کہ وہ کیا ہوں گے اور معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اور یہ شریف خاندان کے لیے بہت ہی بڑی خبر ہوگی ان کے لیے کہ اتسانہ مارڈلٹون کے اوپر تحریک انصاف کی بنائی کے جی ایٹی جو ہے اس کو کام کے لیے کام جاری رکھنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہہ سکتی ہے سپریم کورٹ کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کر کے سنا دے اور باقی سانہ مارڈلٹون سے ریلیٹڈ اور بہت سرے کیسے سے بات کریں گے اس پہ کہ وہ جو قیدی تھا سلطان جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جس کو ہتکڑیاں لگا کر رکھی گئی تھی اس کو نشتر آسپٹل میں جو اس کو ٹیومر ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کو جی پی ایم سی میں یا کسی آسپٹل میں انہوں نے بتایا میں نے ڈاکومنٹ سمگمائے ہیں جیسے میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو آگا کروں گا جو ان کا کیس دیکھ رہے ہیں جو ماں خان صاحب بکھر میں تو ان سے میری بات ہوئی میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکومنٹ بھیجیں اور شاید انہوں نے مجھے بھیج بھی دیا اور میں ویٹس ایپ چیک نہیں کر سکا تو جیسے وہ ڈاکومنٹ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو نشتر آسپٹل نے ریفر کیا ایک اور جگہ پہ کہ وہاں پہ ان کو آپریٹ ہو سکتا ہے لیکن ان کو اس ہسپٹل میں شفٹ کرنے کی بجائے واپس جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے تو یہ ہمارا نظام ہے یہ ہماری صورتحال ہے کہ ایک جو واقعی جس کو ٹیومر کا مریض ہے ہسپٹل لکھ کے دے رہے گا اس کو شفٹ کریں اس کو ایک اور ہسپٹل میں شفٹ کرنے کی بجائے جیل شفٹ کر دیا گیا ہے جبکہ ایک سزائی افتہ مجرم جالی اور مبینہ بیمار جو ہے وہ پورے نظام کے موں پہ تماشا مارتے ہوئے وہ پاکستان سے فرار ہو گیا کتری جہاز میں بیٹھ کر اور نہ تو وہ واپس آ رہا ہے نہ وہ رپورٹیں بھیج رہا ہے نہ وہ ہسپٹل میں وہاں داخل ہو رہا ہے نہ ہی اس کی جو ہے وہ پلیٹ لیٹسی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا دوسرا جو کیس ہے وہ جسٹس جو سابق جج ہیں جسٹس چوکت عزیز صدیقی اسلامبادہ کورٹ کے ان کا کیس ہے یہ کیس پانچ ججز پہ مشتمل بینج سنے گا اس بینج کی سرپائیس جسٹس عمرت عبندیال صاحب کریں گے سردار تارک مسود ان کے ساتھ ہوں گے جسٹس فیصل عرب صاحب جسٹس اجاز الائسن صاحب اور جسٹس مظر علمیہ خیل صاحب اس بینج کا حصہ ہوں گے جو یہ جاج تھے سابق جو جاج ہیں اسلامبادہ کورٹ کے جسٹس چوکت عزیز صدیقی ان کے اوپر تین ریفرنسز تھے میں ایک خبر کا لنک جو ہے وہ پوسٹ کر دوں گا اگر کوئی پڑھنا چاہے ان کے حوالے سے ان کے کیس کا بیک گراؤنڈ یا چیزیں تفصیلات تو وہ اس لنک کے اوپر جا کر اور پڑھ سکتے ہیں انہوں نے ان کو جس کیس میں جس معاملے میں برطرف کیا گیا تھا وہ تو سبریم یوٹیشل کانسل نے جو وہ کاروائی کی تھی جس میں انہوں نے آئی ایس ای پر الزامات لگایا تھے کہ آئی ایس ای جو ہے وہ عدالتوں عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہے اور اب جیسے شوقت عزیز صدیقی جو ہیں وہ درخواست انہوں نے ان کی جو درخواست ہے اس پانچ رکنی بینچ کے سامنے وہ یہ ہے کہ اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیا گئے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے حسادی پر حملہ ہے جس طرح سے مجھے نکالا گیا نواشنیو صاحب کی چوری پکڑی گئی اور ان کا پانام آیا تو انہوں نے کہا جہمہوریت پر حملہ ہے یا کسی جج کے بچوں کی جہدادیں سامنے آ جائیں یا کوئی جج اس طرح سے اپنے جو اس کا کنڈکٹر اس کے خلاف کچھ کرتا ہے اس کے خلاف کربائی ہو تو عدلیہ پر حملہ ہو جاتا ہے میڈیا فیک نیوز دیتا رہے ان کے خلاف کاربائی کریں تو عزادی ازار رائے پر پبندی ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر صحافت پوری پر حملہ ہو جاتا ہے اور گل بخاری سے پوچھ لیا جائے تو عزادی ازار رائے پر جو ہے وہ حملہ ہو جاتا ہے یا احمد وقاس گرائی سے کوئی بات پوچھ لی جائے تو اس پر بکا جاتا ہے کہ یہ جی عزادی ازار رائے پر حملہ ہو گیا ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج جو شوقت عزی صدیقی یہ کہتے ہیں کہ ان کو بغیر ثبوتوں کے ان کو نکال دیا گیا عوضے سے ہٹا دیا گیا تو انہوں نے کس کن ثبوتوں کے ساتھ آئی ایس ای پر الزامات لگایا تھے اور اس وقت سپریم جیوڈیشل کانسل جس میں ساکم نصار صاحب تھے ساکم نصار صاحب کے ساتھ جیسٹس گلزار صاحب تھے سابق چیف جیسٹس آسک سیتھن کھوسا تھے جیسٹس میخلی یاور علی صاحب تھے اور جیسٹس احمد علی محمد شیخ صاحب جو ہیں احمد علی ایم شیخ وہ جو سندھائی کورٹ کی چیف جیسٹس ہیں وہ تھے تو یہ سپریم جیوڈیشل کانسل کے پانچ میبران تھے جنہوں نے ان کو برطرف کیا تھا اس وقت ان سے چیف جیسٹس پاکستان اس وقت کے ساکم نصار صاحب جو کہ چیرمین بھی تھے سپریم جیوڈیشل کانسل کے انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے کہا تھا ان سے کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں کہ آئی ایس ای مداخلت کر رہی ہے آئی ایس ای فیصلے کروا رہی ہے آئی ایس ای یہ کروا رہی ہے آئی ایس ای وہ کروا رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں ثبوت دیں لیکن وہ کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے دوسرا جو شوقت عزی صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے فیر ٹریل کا موقع نہیں دیا گیا تو شوقت عزی صدیقی صاحب ان کو بتانا چاہیے کہ کیا انہوں نے آئی ایس ای پہ جو الزمات لگائے ان سے بلا کر پوچھا تھا ان کو ایک فیر چانس دیا تھا کہ وہ اپنا موقع دے سکیں آپ نے بغیر ان کا موقع سنے آپ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ نے پبلک فورم پر آکے وقلہ میں آکے اور الزمات کی بھرمار کر دی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جو نکالا گیا ایک پلان کا حصہ تھا اور اس میں بادنیتی شامل تھی وہی جس طرح جس کی بھی یہاں پر چوری پکڑی جاتی ہے وہ یہی کہتا ہے جس کی بھی دو نمبری ہے اس کے اوپر کوئی اس طرح چیز ہو وہ کہتے ہیں یہ ازادی ظہر ارائے پر حملہ ہے یہ عدلیہ پر حملہ ہے یہ جمہوریت پر حملہ ہے اور ان کے خلاف تین ریفرنسز تھے ایک ان کے گھر کی تذینہ اور عائش کا معاملہ تھا میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو کی ہوئی ہے میں ایک پلی لیسٹ بنا کے اور اس سے متعلق جو ویڈیوز ہیں پرانی بھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ دیکھ لی جائے گا کیونکہ ان کے اوپر جو الزمات تھے جو ان کی گھر کی تذینہ اور عائش کا وہ جو ریفرنس ہے اس میں ساتھ الزمات تھے ان کے اوپر اور انہوں نے وہ جو خبر میں پوسٹ کر رہا ہوں اس خبر کے اندر بھی ہے اور ویسے ان کو میں نے ایک بار کبوتر باز جج بھی لکھا تھا اور وہ اس لیے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر کبوتروں کے لیے ایک پنجرہ بھی بنوایا تھا اور اس کے علاوہ یہ اپنے دوستوں کو نوازتے رہے جو ان کے اوپر الزمات تھے دوستوں کے بچوں کو بھی نوازتے رہے وہ کس طرح سے تھے وہ اس خبر میں تفصیلات موجود ہیں اور یہ جو ان کو نکالا گیا تھا وہ بہرحال اس کے اوپر نکالا گیا تھا کہ جو انہوں نے آئی ایس ای کے اوپر وقلہ سے خداپ کرتے ہوئے الزمات لگائے تھے اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے ان کے اوپر ایک وہ بھی تھا معاملہ جب یہ فیضاباد دھرنا کیسے چل رہا تھا تو فیضاباد دھرنا کیسے میں بھی انہوں نے فوج کے اوپر آئی ایس ای کے اوپر الزمات لگائے تھے اس حوالے سے کچھ ایسے ریمارکس دیئے تھے جس وجہ سے ان کے خلاف سبریم یورشل کانسل میں ریفرنس آیا تھا دو ان کے خلاف ریفرنسز آیا تھے پھر ایک ساکر منصار صاحب نے آس کو نوٹس لیا تھا ایکیس جولائی کے انہوں نے تقریر کی تھی اگلے روز ساکر منصار صاحب نے آس کو نوٹس لیا انہوں نے اس وقت کے چیف جسس اسلام آئی کو کہا کہ اس جج صاحب کو بھلا کے کہیں کہ جو انہوں نے الزمات لگائیں اس کے ثبوت دے دیں لیکن یہ ثبوت نہیں دے سکے تھے اور جب یہ ثبوت نہیں دے سکے تھے تو پھر ان کو عودے سے ہٹا دیا گیا تھا کہ آپ جج رہنے کے قابل نہیں ہیں آپ کی ذہنی جو حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ جائج رہ سکیں کیونکہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے وہ آپ نے ایک ادارے کو پر الزمات لگائے اور اس کا آپ کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے اس کے بعد ایک اور جو کیس آج سنا جانا ہے وہ نیب کے کیسز میں تاخیر کیوں ہوتی ہے اس حوالے سے کیس کی سماعت ہوگی اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اب اس بات پر بہت غور کر رہی ہے سپریم کورٹ کی بھی تشویش بڑھتی چلی جاری ہے کہ نیب منظمان کو گریفتار کرتا ہے دو دو سال قید میں رکھتا ہے دو سال بعد وہ رہا ہو جاتے ہیں پھر وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں کیسز آگے نہیں بڑھتے اور نیب اس طرح سے اپنے الزمات ثابت نہیں کر پاتی سیٹیں خالی ہیں عدالتیں کم ہیں ریفرنس بروقت دائر نہیں ہوتے نیب قانون کے مطابق تیس دن میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تیس ماہ میں بھی نہیں ہوتا اور جسٹس گلزار صاحب جو ہیں جسٹس پاکستان انہوں نے کل اس کیس میں بھی کہا تھا ریلوے والے میں اس میں سوری پی آئیے والے میں کہ نیب وہ جو ایک تیارہ ہمارا غائب ہو گیا تھا کہ نیب اس کو کیا دیکھے گا نیب تو بس لکیر پیٹ رہے اور اس سے پہلے بھی گلزار صاحب نے ایک کیس میں نیب کے حوالے سے بہت سخت نمارکس دیے تھے جس دن پشلی سماعت تھی ریلوے کے حوالے سے اور میں نے اس دن تفصیل کے ساتھ اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیب کا کیسے پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کیا تھا اس کے علاوہ ایک اور معاملہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت ہو رہی ہے جی اے ڈی سی والا کیس ہم خاص طور پر ہمارے کچھ دوست جاتے ہیں وہاں پہ لیکن میں تو اس کا کیس میں نہیں جا پاتا کیونکہ سیم ٹائم جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان گلزار صاحب کا بینچ بھی چل رہا ہوتا ہے وہاں بھی اہم کیسز ہوتے ہیں اور وہ بھی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ کوئی پانچ سے چھے بینچز ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں مختلف ججز کی سرپرائی میں ظاہر ہے تمام جگہوں پہ نہیں جا سکتے اور اس لئے میں نے اب کوشش کرتا ہوں کہ عابد اندلیب صاحب کو کہتا ہوتا ہوں کہ کچھ کیسز میں وہ چلے جائے کریں تاکہ وہ سن لیا کریں اور تاکہ وہ کچھ کے بتا دیا کریں کچھ کا میں بتا دیا کروں تو یہ ہے جی ای ڈی سی والے میں عمران وسیم صاحب نے جیسے ویڈیو لگائی تھی اور انہوں نے بتایا کہ بہت سے انکرز جو کہتے تھے کہ یہ کیس ہم لڑیں گے اور وہ اس پہ انہوں نے بہت پر گیم بھی کیے لیکن یہ روزانک بنیاد پر چل رہا ہے اور اب ان میں سے کوئی انکر بھی ہمیں کوٹ روم کے اندر نظر نہیں آتا یہ میخلے چھ ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں اس وقت تو ایک دم ہم حکومت کو پیسے اچھے خاصے مل رہے تھے لیکن پھر حکومت ایستاد یاٹنیس واپس لیا اب یہ کیس چل رہا ہے اور امید ہے کہ مشیر عالم صاحب اس پہ ایک بڑا فیصلہ جاری کریں گے اور اللہ کرے کہ پاکستانی خزانے میں ارم و روپی جو ہیں وہ قومی خزانے میں واپس آنے چاہیے تاکہ وہ کسی بہتر کام کے اوپر عوام کے اوپر لوگوں کے اوپر خرچ ہو سکیں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کامی راستو خدا حافظ